ہیلو بریون سو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایچ پی جی کے کچھ کوسٹین یہ دی بات کی جائے اس میں آپ کے پاس نائنٹی ون سے لے کے ہنڈر تک کے جو کوسٹین ہیں وہ ایچ پی جی کے کچھ کوسٹین پوچھے گئے تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ میں یہاں سے یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کے آنے والے اکجام میں یہاں سے کوسٹین بن سکتا ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں نے آپ کے پاس دیا گیا بیدک کال میں کس ندی کو پرسانی کے نام سے جانا جاتا تھا تو کس ندی کو جانا جاتا تھا اس کا رائٹ انسر سبھی کو آتا ہے رابی ندی کو آپ کا سی سئی ہو جائے گا اب بات کریں گے رابی کو سنسکرٹ کا کیا نام ہے رابی جو ندی ہے اس کا سنسکرٹ کا نام ہے آپ کا ایرابتی یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے یمنا کی بات کیجئے یمنا کا بیدک نام کیا تھا کالندی تھا جہلم کا بیدک نام کیا تھا بیتیستہ تھا ستلوج کی بات کیجئے اس کا بیدک نام ستلوج کا سترودری تھا اور سنسکرٹ نام اس کا سترودھا اس کا چیناب کی بات کیجئے بیدک نام اسیکنی تھا چیناب کا اور سنسکرٹ نام چندرہ اور بھاگا تھا بیاس کی بات کیجئے تو بیاس کا بیدک نام ارجی کیا تھا اور سنسکرٹ نام بیپاسا تھا یہ آپ نے دھیان میں رکھنے آٹھ کوششن یہاں سے دھیانے میں رکھنے آگے ہے چندرہ اور بھاگا ندیاں کس ستھان پر ملتی ہے تو اس کا رائٹ انسر تو سبھی کو آتا ہے آپسن آپ کا بی سہی ہو جائے گا تانڈی نام ایک ستھان پر ملتی ہے اور آپسن آپ کا بی سہی ہو جائے اب یہاں سے بات کی جائے آپ کی کیلانگ سے آپ نے کیا کوششن دھیان میں رکھنا ہے کیلانگ کی بات آئیے تو کیلانگ سے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے یہ پوچھا جائے آپ سے تو آپ کا کہاں پر ستھیت ہے چندرہ گھاٹی کو ہی پتن گھاٹی کہا جاتا تھا اور جو چندرہ گھاٹی ہے اسی کے کنارے آپ کا جو گرو گنٹال گومپا ہے وہ بھی ستھیت ہے جو آٹھویں صدی میں بنا تھا جس کا آٹھویں صدی میں نرمان کروایا گیا تھا آگے ہے یمانچر پردیش کے پراثم مکھیا سچی بنے تو 93 کی بات کیجئے کافی بار پوچھا جا چکا کوششن ہے تو اس کا رائٹنسر آپ کو پتا ہے کل مہتا ہوگے آپسن آپ کا بی صحیح ہو جائے گے یہاں سے آپسن آپ کا بی صحیح ہو گیا آگے بات کریں گے انسی مہتا انسی مہتا کیا ہے آپ کے پراثم مکھیا آیوکتا آپ کے کیا ہے انسی مہتا ہے اب بات کریں گے یہاں سے کون کونسے کوششن آپ کے اگزام میں پوچھے جا چکے ہیں پہلا کوششن پوچھا جا چکا ہے آپ کے اگزام میں پراثم گورنر کی بات کی جائے راجے پال تو سری ایس چکر وطی آپ نے بتانا ہے دوسرا کوششن پوچھا جا چکا ہے پراثم مہلا راجے پال پوچھا جائے تو سری مطی سیلا کول آپ نے بتانی ہے یہ بھی کوششن پوچھا جا چکا ہے آپ کے اگزام میں پراثم بیدھان سفا سپیکر کی بات کی جائے پنڈیت جائیونت رام آپ نے بتانا ہے یہ بھی آپ کے exam میں پوچھا جا چکا ہے پرثم محلہ بدھان سوا سپیکر کی بات کی جائے تو سریمتی Wirya طox آپ نے بتانی ہے یہ بھی آپ کے exam میں یا بھی آپ کے exam پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو چار question تو یہ دیاห blur اور دو یہ question آپ نے دیا潤有沒有 چھے question یہاں سے دیا潤 آگے ہے آب کباس 94 کافی بار discuss کیا آپ نے اس question کو بھی تو کیا question پوچھا گیا آپ سے question پوچھا گیا یہاں سے کپری جیوتی کپری چندرموکھی کپری علمکار کس کی پرجاتیاں ہیں کس کی بھیبین پرجاتیاں ہیں تو اس کا right answer سے بھی آتا ہے option آپ کا بھی صحیح ہو جائے گا آلو کی یہ پرجاتیاں ہیں option آپ کا بھی صحیح ہو اب یہاں سے بات کی جائے question کیا بنایا جا سکتا ہے تو ایک question یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارچل پردیس کو home of seed potato کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے تو ہمارچل پردیس کو کہا جاتا ہے اب بات کریں گے save کی save کی بات کی جائے تو ہمارچل پردیس میں save لگانے کا سریک کس کو جاتا ہے کس ویکتی کو جاتا ہے ستیا نند stocks کو جاتا ہے انہوں نے کوٹ گڑ میں 1918 میں USA کی جو قسم کا save ہے ٹھیک ہے امریکہ قسم کا save لگایا ٹھیک ہے 1918 میں کوٹ گڑ میں اب یہاں سے question پوچھا جاتا ہے کہ بریٹیس قسم کا جو save ہے وہ کس نے لگایا تو RC Lee کے دوارہ 1870 اسوئے میں کلو میں لگایا گا یہ question بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد ادرک کی بات کا یہ تو ادرک آپ کو پتا ہے سرماؤر میں سب سے ادھک ساردی ادرک کہاں پر ہوتا ہے آپ کا اتپادن کہاں پر ہوتا ہے ادرک کا سرماؤر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹماتر کی بات کیجئے تو سولن گولا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے سولن گولا کسے کہا جاتا ہے ٹماتر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے ہے آپ کے واس 95 کس نے کس نے سوگند لی تھی کی دیش آجاد ہونے تک ہوئے کیبل کالے کپڑے ہی پہنیں گے کس نے یہ سوگند لی تھی تو کس نے لی تھی تو option آپ کا اس آئی ہو جائے گا اس کا رائٹ انسر سبھی کو آتا ہے option اس آئی ہو جائے گا بابا کانسی رام ٹھیک ہے کب لی تھی کیونکہ جب بھگسیاں راج گروہ اور سکھ دیو کو پھانسی ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک پرن لیا تھا کہ وہ آجادی تک کالے کپڑے ہی دھارن کریں گے یہ پرن لیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے بابا کانسی رام کی بات آئی ہے تو ان سے سمندیت بھی question دیکھ لیتے ہیں جو آپ کے exam میں اکثر پوچھے جاتے ہیں جنم کی بات کیجئے جنم ان کا 11 جولائی 1882 کو ہوا گرن کند جو آپ کا گاؤں ہے ڈاڑا سیبا میں وہاں پر ان کا جنم ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا question یہاں سے پوچھا جاتا ہے کافی most question ہے جو ان کو پہاڑی گاندی کی اپادی کس نے دی تو پنڈیت جوار ران نہروں نے ان کو پانڈی گاندی کی اپادی دی اور گدڑی یا سبھا 1937 میں یہاں اپادی دی گئی اور سروجنی نائیڈو نے انہیں پہاڑی بلول یا پہاڑا دا بلول بھی کہا ٹھیک ہے سروجنی نائیڈو نے یہ اپادی دی اب یہاں سے آگے question یہاں سے پوچھا جاتا ہے گاندی سے سمندی تھی ایمانچل پردیش کے سیمانت گاندی سیمانت گاندی مطلب کی فرنٹیر گاندی کی بات کی جائے تو آپ نے بتانا ہے بھجیو مل ہے ٹھیک ہے یہ question آپ نے دھیان میں رکھنے یہ question اکثر exam میں آپ کے repeat ہوتے رہتے آگے 96 question question پوچھا گیا پولانڈریز ان ہیمالیز پوستک کس کی ہے تو پولانڈریز ان ہیمالیز کس کی پوستک ہے تو یہ کس کی پوستک ہے تو آپ کو پتا ہے یہ بھائی ایس پرمار کی پوستک ہے اپسن آپ کا بی سی ہو جائے اور کون کون پوستک ہے ان کی ہیمالیز پردیس ایک پوستک ان کی ہے وائیس پرمار کی اور ایک پورن راجتو کا بی سیا یہ بھی آپ نے دھیان میں رکھ نہیں اس کے بعد ٹی سی نیگی کی بات کائی ہے ٹی سی نیگی کی پوستک کون سی ہیمالیز پردیس ان کی پوستک ٹی سی نیگی کی ٹھیک ہے اور جی ڈی خوصلہ کی بات کی ان کی کون سی پوستک ہے تو ہیمالیز سرکیٹ ان کی پوستک ہے جی ڈی خوصلہ کی ٹھیک ہے یہ کوششن آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد آگے ہے اس نے کہا تھا کہانی کس سے سمندیت ہے تو سمندیت ہے 97 کی بات کی جائے اس نے کہا تھا کہانی تو یہ چندردھر سرما گلیری کی کہانی ہے آپ سی سی ہو جائے اب یہ سے بات کی جائے اس کا پرکاسن کا ہوا 1915 میں اور کس پتری میں ہوا سر پتری پتری میں ہوا اور اس کا ویشیہ کہا ہے پرثم ویشیو یود کی پریشت بھومی پر آدھاری پریم سمبید کا اس کہانی کا ویشیہ ہے یہ کوششن آپ نے دھیان میں پوچھا جا سکتا ہے کثن بنایا جا سکتا ہے کثن والے کوششن یہاں سے بنائے جا سکتے ہے اگر بات کیجئے اور کون کون سی کوششن یہاں سکتا اس نے کہا کہانی سے اس نے کہا کہانی مطلب کی پورت دیپتی پدی پر لکھ پہلی کہانی ہے یہ بھی اپنے دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد اور بھی ان کی کہانیاں ہیں چندردار سرما گولیری کی ایک تو ان کی سکھ میں جیون 1911 میں پرکاسیت ہوئی اور بودھ کا کانٹا یہ بھی ان کی 1914 میں پرکاسیت ہوئی یہ کہانی یہ اپنے دھیان میں رکھنا ہے اب یس پال کی بھی بات آئی تو یس پال کی بات کی جائے تو جھوٹا سچ اپنیاز کو دھیان میں رکھنا ہے دیس دروی پارٹی کومریٹ اور آپ دادا کومریٹ میری تیری اس کی بات آئے سن سمرن ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے اس پال کا جنم کب ہوا اور کہاں پر ہوا ٹھیک کاب بار ہم نے اس کو ڈس پور آئے آ 18 پو ٹھیک 15 پر ٹھیک اس کے بعد سب سے ادھک سہری آوادی آپ سے پوچھا جائے سیملا ڈشتی کی سب سہری آوادی ہے کانگڑا سے کوششن آپ نے دیان بکشنا ہے سار بد جن سن خیال کانگڑا ہے سب سے کم لنگان پات کی بات کی جائے سب سے کم لنگان پات کی آوادی آگے آگے آدھومبر کس کے بن سج مانے جاتے ہے آدھومبر کی بات کی جائے 99 کی تو اس کا رائٹ انسر کیا بنے گا اس کے رائٹ انسر کی بات کی جائے تو آدھومبر کس کے بن سج تھے آپ کے بیش مطر کے بن سج سج ہو جائے اور ان کا گوتر کون تھا تو ان کا گوسی کی گوتر تھا یہ بھی question پوچھا جا چکا ہے اور جو آپ کے آدھومبر تھے سیب بھگت اور بھیڑ پالک تھے جن کا سمد چمبہ کی گدی جن جاتی ہے تر کتھنوں والے question ڈالتا ہے آپ کے exam میں ٹھیک تو کتھنوں سے سمد question بن جا سکتے یہاں سی کیونکہ دیکھو آئی سی question بن گیا آدھومبر کس کے بن سج تھے پہلا کتھنی ہوگا دوسرا وہاں سیب بھگت اور بھیڑ بھالک نہیں تھے تو دوسرا کتھنی اس کا غلط ہو گیا کیونکہ وہ سی بھگت اور بھیڑ پھالک تھے ایسا question بنائے جا سکتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تب میں اس کا explain آپ کے ساتھ share کرتا ہوں آگے آدھومبر ساسک کے سکھوں پر آکریتی تریسول کی آکریتی ہوتی تھی اور یہ کس کی پوجا کرتے یہ بھی کوششن آپ نے دھیان میرے ٹھیک تو کتنے کوششن یہاں سے 6 کوششن آپ نے دھیان میرے ٹھیک ہے اس کے بعد پجاوطہ آندھولن کس راستی آندھولن سے سمندیت تھا پجاوطہ آندھولن تو آپ بھارت چھوڑو آندھولن سے سمندیت تھا آپ سن آپ کا سی ہو جائے کافی بار ہم نے ڈسکس کیا ہے پجاوطہ آندھولن 1942 میں ہوا اور کوششن پوش جاتا ہے آس آندھولن کا ویستار یا سمندیت کون سا آپ آندھولن تھا تو دجم تھا ٹھیک دجم کیوں ہوا انگریجو دوارہ کیا ہوا تھا انگریجو دوارہ پردیش کے جنگلوں میں پردیش کے جنگلوں کا سوشن کیا جا رہا تھا اور ادھکاریوں کے بیرود یہ آندھولن چلائے گیا اور کمنٹ باکس میں بتائیں سوید سوا دیش آندھولن کب ہوا اور کیوں ہوا ٹھیک تو دوستو یہ تھے کچھ کوششن جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے باقی ملتے ہیں نیکسٹ سیسن میں تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت بھارت